اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جون انیس سو اناسی کی یکم تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانقبوت کی آیت ارتیس سے ہو رہا ہے تو نائن اوور تری ایٹ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درسوں میں اقوام گزشتہ یا انبیاء سابقہ کی داستانیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں میں نے اس عمر کی وضاحت کی تھی کہ یہ داستانیں تاریخی نوشتے نہیں ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک غلط نظام زندگی وضا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے یہ حضرات انبیاء کرام آتے تھے ان لوگوں کو وارن کرتے تھے تنظیر دیتے تھے آگاہ کرتے تھے کہ اس روش زندگی کا نتیجہ بڑا ہی تباہ کن ہوگا اور اس کی جگہ وہ صحیح نظام زندگی ان کے سامنے پیش کرتے تھے ویسے تو وہ پورا نظام ہوتا تھا لیکن کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص زمانے میں جو خرابی سب سے زیادہ عالمگیر ہوتی تھی عام ہوتی تھی زمینگیر ہوتی تھی وہ نمائی طور پر اس کے خلاف جد و جہد کرتے تھے اور قرآن کریم بھی اس نظام کے اسی ایک گوشے کو نمائی طور پر سامنے لاتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ اگر ان تمام گوشوں کو یک جا کر لیا جائے تو ایک طرف باطل کا نظام اپنے تمام اناثر کے ساتھ یک جا سامنے آتا ہے اور اس کے برق سنبیہ اکرام نے جو کچھ کہا تھا اگر اس کو بھی یک جا کر دیا جائے تو وہ صحیح آسمانی نظام کا ایک گلے سر سب یا ایک گلدستہ بن جاتا ہے یعنی وہ مکمل نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ مکمل نظام جو ہے آخر العمر قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ کر دیا اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم اور اس میں جو تاریخی شواہد آئے ہیں ان کا مقصد تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کی قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام قوم عاد قوم سمود حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم مدین حضرت شعیب قوم لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام کے تذکار جلیلہ اور ان قوموں کی داستانیں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے آتی گئیں اور اس میں بتایا گیا کہ وہ کون سا غلط نظام یا غلط نظام کی کون سی شک تھی جس کی وجہ سے ان کی تباہی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اس کے خلاف کہنے والے جو نبی آتے تھے ان کی بات نہ مانی اپنی زد پر اڑے رہے اور اس کا نتیجہ تباہی ہوا یہ سارا کچھ جنانے کے بعد قرآن کریم اب اس کا انداز یہ ہے کہ پھر وہ سمب کرتا ہے نہائیت مختصر الفاظ میں ارتقاضی طور پر اور وہ چند لذبوں میں بتا دیتا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی وہ نکتہِ ماسکہ کیا ہے انہوں نے غلطی کیا کی تھی اور اس کا انجام ایسا کیوں ہوا ان تمام قوموں کے بعد کہتا ہے وَعَادَمْ وَسَمُودَا یعنی پیچھے سے اور قومیں بھی اور یہ دو کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا ہے دو چار کا حاگی ذکر کرے گا وَعَادَ وَسَمُودَا قَدْ تَبَيِّنَا لَكُمْ مِمْ مَسَاكِنِهِمْ اب دیکھئے قرآن صرف نظری بات نہیں کرتا کہ ذہنی طور پر تم تصور میں لاؤ کہ وہ قومیں کس طرح سے تباہ ہوئیں کہا نہیں صبح شام تمہارے کافلے یہاں سے چلتے ہیں تو جسے اس نے امام مبین کہا ہے دیہائی وے شاہرہِ آزم وہاں سے تم چلتے ہو مکہ بہت بڑی تجارتی بہت بڑا تجارتی مرکز تھا یمن سے بھی کافلے چلتے تھے اس راستے سے گزر کر شام تک جاتے تھے اور اس زمانے میں یہی ہے کہ اتنا علاقہ تھا کہ جو ان عربوں پر محتمل بسا یہ جتنے سابقہ انبیاء اکرام کے واقعات بتائے ہیں ان کی اپنے اپنے زمانے میں بسنیاں اسی شہرہ کے قرب و جوار میں واقع ہوئی تو یہ ان کے کافلے جو جاتے تھے وہ ان بسنیوں کے کھندرات کے اوپر سے فوتے ہوئے جاتے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بات کہ ان کے انتے بیٹی کیا انتے گذری کیا ان کا محال انجام ہوا گیا یہ ہم سے نہ پوچھو صبح و شام جو تمہارے کافلے ان کے کھندرات سے گزرتے ہیں ان کھندرات کی ویران شدہ اینٹوں پہ ان کے پتھروں پہ ان کی داستانیں دبانے حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اپنے وقتوں میں یہ لوگ کتنے بڑی تعذیب کے حامل تھے اور اس کا انجام کیا ہوا آپ دیکھئے کہ ہمارے دور میں ہفریات یا آرکیالوجی جسے کہتے ہیں اس نے ایک سائنس کی حیثیت اختیار کر لی ہے آپ دیکھتے ہیں آئے دن اخباروں میں آتا ہے کہ فران جگہ اب نئی کھدائی شروع ہوئی ہے اس لیے کہ وہاں نیچے سے کچھ آثار قدیمہ ان کو نظر آئے ہیں وہ اس کھدائی میں اب پھر وہ بڑی احتیاط سے کھدائی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ذرا سا ٹکڑا ٹوٹ نہ جائے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے برطنوں کے ٹکڑے وہاں کے زیورات کپڑے پارچات اگر کچھ ملتے ہیں اینٹیں پتھر امارتوں کا انداز یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے اس کھدائی سے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس پر پھر اس دور کی تعذیب اور تمدن اور نظام زندگی کی ایک تحریخ لکھی جاتی ہے ان ذرائع سے اب غور کیجئے نزول قرآن کے زمانے میں تو ابھی آرکیالوجی کا اس طرح کا سائنٹیفک تصور بھی سامنے نہیں آیا تھا لیکن قرآن یہ بات کہتا ہے کہ یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ قومیں اپنی تعذیب کے کس آج کمال پر پہنچی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا تم آرکیالوجی کے نکتہ نگاہ سے تحقیق کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی بات تو صرف اتنی کی ہے قد تبینہ لکم یہ تبینہ کا لفظ یعنی بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ وہ قومیں کیسی تھی اور ان کے ساتھ کیا ہوا واضح ہو جائے گی کس تیس سے من مساکنہم یہ جو ان کے آثار قدیمہ تمہیں نظر آ رہے ہیں اور کچھ تو زمین دوز ہوتے ہیں خدایوں کے بعد نکلتے ہیں اور بہت سے تو اوپر سطح کی اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کہا گیا کہ تم ان کھنڈرات سے آنکھیں بند کر کے نہ نکل جاؤ ان کی تو ایک ایک اینٹ اپنے اہلِ گزشتہ کی پوری داستان اپنے اوپر منقوش رکھتی ہے اسے ذرا چشمیں بسیرت سے پڑھو غور کرو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کھنڈرات کس طرح مرسیہ خواہ ہیں اپنی انہ قوام کے جو کسی زمانے میں ان مالات کے اندر رہتی تھی متا کہ نہیں اب دیکھئے کہتا کیا ہے کہ ہوا کیا تھا یعنی تفصیل ان کی پیچھے بیان کرتا آ رہا ہے ایک ایک جزیات تک کی تیزیں ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ ان کا غلط نظام کیا تھا کیوں غلط تھا کیا اس کے نتائج تھے یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے بیان کی ہیں وہاں لیکن یہاں ایک دو لفظوں کے اندر جیسے میں نے کہا ہے کہ بالکل کرسکلائز کر کے ارتقاضی طور پر بات بیان کی ہے بڑے غور غور طلب چیز ہے عزیز آنے من دو لفظوں میں بعد کیا کہا گیا کہا کہ یہ کہ زینا لہم الشیطان آمالہم بڑی اہم بات ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص غلط کام کرتا ہے بڑا کام کرتا ہے اسے بڑا سمجھتا ہے اسے احساس ہے کہ یہ غلط ہے اس کی اصلاح کا امکان ہے آسان بھی ہوتی ہے وہ بات وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ بہرحال عادتا کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب ہوتا ہے یہ ایسا لات پڑ گئی ہے اس میں اس کے احساس اندامت ہوتا ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے بڑا کام ہے مجھے یہ چھوڑنا چاہیے اس کی صرف دل پاور کو قوت ارادی کو تقویر پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ برا ہے اور عام طور پہ نہیں چھوڑتا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قوت ارادی کمزور ہے قرآن اس کا بھی علاج بتاتا ہے لیکن ایک منزل اس کے بعد آگے جا کے آتی ہے کہ معاشرہ میں وہ برائی اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ وہ برائی نظر نہیں آتی پہ وہ عیب ہنر بن جاتا ہے یہ جا زینا لہم الشر ان کے بے باست جذبات نے ان کی غلط کوشیوں کو بڑا مزین کر کے ان کی نگاہوں میں لکھا دی ہے قرآن زمانے کی داستانوں کو چھوڑیے آپ اپنے زمانے میں یعنی اگر آپ صرف بیس پتیس سال اس ماضی کی تاریخ سامنے رکھئے تو آپ دیکھیں گے بے شمار ایسی برائیاں ہوں گی جو اس زمانے میں ہر شخص اسے برا کہتا تھا برا سمجھتا تھا مجبوراً یا معذوراً کوئی کرتا تھا تو چھپاتا تھا نمائع نہیں ہونے دینا ہونے دینا چاہتا تھا ندامت ہوتی تھی اس کے اندر اور وہی برائیاں آج آپ دیکھئے اعلانیاں کی جاتی ہیں نہ کسی سے کوئی چھپاتا ہے نہ ذکر کرتا ہوا شرماتا ہے نہ اس کو برا سمجھتا ہے کسی سے بھی کہیے کہ یہ اکیتہ سارے تردے میں آجے کہ میں کی تردہ آگی ہو گیا جب یہاں بات پہنچ جائے برائی برائی نہ رہے مزین بن کے دکھائی دینے لگ جائے اور اگلی بات یہ ہے کہ سب سے تو چاہ رہا ہی نہیں اس معاشرے کی اندر یہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے ہو رہا ہے یعنی وہ جو احساس تھا نا احساس زیان جسے قرآن نے کہا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کی دل سے احساس زیان جاتا رہا قوم تباہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ برائی کو برائی نہ سمجھے بلکہ وہ اسے مزین بن کے دکھائی دیں غور فرمایا آپ نے کہ کس طرح دو لفظوں میں قرآن یہ کہا گیا ہے کہ جب شکل یہاں تک پہن جائے اس برائی کی تو پھر اصلاح کی کوئی صورت یا امکان باقی نہیں رہتا پھر تباہی آ کر رہتی ہے برائی مستعصن مزین ہو کر دکھائی اور کہا کہ یہ اصل میں جب بات بے باق ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ شکل پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر عید بھی ہنر مان کے دکھائی دیتا ہے برائی مستعصن شکل اختیار کر لیتی ہے اب فَسَدَّهُمْ عَنِسْصَبِی تو یہ وہ چیز اس درجے تک جب یہ چیز راست کر جائے اور یہ ایپیڈیمک کی طرح ایک وبائی مرض کی طرح برائی عامی نہ ہو جائے بلکہ برائی حسن بن کر نظر آنے لگ جائے تو کہا یہ ہے وہ مقام جہاں پھر یہ قوم صحیح راستے کی طرف آ نہیں سکتی ان کی یہ روش یہ ان کے جذبات کی سرکشی یہ برائی کا حسن بن کر محسوس ہونا ورنہ یہ ان کے راستے میں روک بن کر کھڑا ہو جاتا ہے صدف صحیح راہ کی طرف نہیں آنے دیتی یہ بات دیکھ رہے ہیں دودھے لفظوں میں بات کیا کہ گیا اور پھر وہ اگلی بات یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے صاحب دیوکو سے احمق تی قوم جاہل تی قوم کوئی ہوگی ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ صاحب سمجھ سوچ کے رکھنے والی قوم ہو علم و حنر رکھنے والی غور و فکر رکھنے والی قوم تو وہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ سنکھیہ کو تریاد سمجھنے لگ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ قومیں یہ جہالت کی بنا پر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا بات تو یہاں آئے گی آج کی تو پھر آپ دیکھیں گے قرآن کریم چودہ سو سال پیشتر یہ بات کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ قومیں جاہل تھی ان کو علم نہیں تھا دو لفظ ہیں وَقَانُوا مُسْتَبْسِرِينَ وہاں باب بصیرت تھے غور کیجئے آپ اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو قرآن نے کہا جی مُسْتَبْسِرِينَ ہوتے ہوئے غلط نظام اور غلط روش کے اوپر اصحار اور زد کے ساتھ چلے جانا اور وہ مُسْتَبْسِرِينَ بان کے لکھائی دینے لگ جائے استفسار ہے یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے بصیرت وہ جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہوں وہ مُسْتَبْسِرِينَ تھے اور اس کے باوجود یہ کیسے یہ تیرہ ہو گئی انتے ہیں دوسرے مقام پہ جس کی ذرا اور وضاحت کی ہے انہی اقوام کے سلسلے میں ہے فورٹی سکس اور ٹوینٹی سکس چھالیس بٹا چھبیس انہی اقوام سابقہ کی تباہیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن وہ جو مخاتم قوم ہے اس زمانے کی خود عرب یا خود سوریش وہ کہتا یہ ہے کہ وَلَكَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ہے کہا کہ یہ قومیں جن کی داستانیں ہم تم سے بیان کرتے ہیں تم سے زیادہ صاحبِ تمکم تھی ان کو تم سے زیادہ اقترار حاصل تھا تمکم حاصل تھا مملکت حاصل کی کمزور نہیں تھی وہ قومیں تو پہلی تھی تو یہ کہیں پہلی بات تو یہ کہیں وَلَكَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ہے غور طلب ہے یہ چیز تمکم حاصل تھا یعنی وہ قوم تباہ اور برباد اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ کمزور تھی بڑی عظیم حقیقتیں بیان کرتا جاتا ہے قرآن انتہائی تمکم کے زمانے کے اندر تو باہی بات سمجھ میں نہیں جاتی اچھا یہ بات تھی کہ وہ قوت تمکن اقتدار حاصل تو ہو گیا تھا کسی طرح سے لیکن وہ قوم جو ہے وہ جاہل قوم ہوگی کہ اس کے باوجود تباہ ہوگی جاہل نہیں قرآن جہاں بھی علم و فکر اور تدبر و شعور و بصیرت کی بات کرتا ہے تو یہ جو ذرائع ہے نا علم حاصل کرنے کے ان کا ذکر کرتا ہے بڑی گری چیز ہے یہ بھی سمات رکھتے تھے بسارت رکھتے تھے وہ ایک سمجھنے والا دل بھی رکھتے تھے یہ چیزیں جو تھیں یہ حواس انسان کے پرسیپکیل نالج جیسے کہتے ہیں یہ باہر کی اطلاعات اس تک پہنچاتی ہیں ان کا یہی کام ہے یہ خبر دیتی ہیں اس کو اطلاعات بہتا ہے انفرمیشن اس کے لیے وہ دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی چیزہ اتیدہ یہ ساری چیزیں اندر جا کر اس کے لیے ابھی تک کوئی لفظ انگریزی دبان میں بھی کوئی جامعہ لفظ نہیں آیا کہ وہ اندر کیا چیز ہے کہ جو پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے یہ کیا ہوا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے مائنڈ کا ایک لفظ تھا جو ان لوگوں نے کبھی تراشا تھا اس کے لیے لیکن وہ بھی آگے چل کر وہ معنی نہ دینے لگا جب اس کے ایڈجیکٹیو انہوں نے بنایا تو وہ منٹل بتایا اور منٹل ہاؤسپیٹل ہو گیا یعنی دماغی خرابی صرف بتائی اس نے مائنڈ کا اسی لیے لفظ ان کو چھوڑنا پڑا کہ اس نے انسان کے برین کی طرف فیزیکل برین جو ہے اس کی طرف نگاہ جاتی تھی اور اب یہ ان کی سائیکالوجی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ فیزیکل برین اور اس کے سیلز کا کام نہیں ہے یہ ایک اور قوت ہے انسان کے اندر اتنی سی بات کہ آپ کو اگر آواز آتی ہے بندوق کے چلنے سی تو ٹھیک ہے کان میں آواز آئی آپ کے اور یہ چیز تو وہ فیزیکل دماغ فیصلہ کر لیتا ہے عادتا کہ یہ بندوق کی آواز ہے کسی نے گولی چلائی ہے اس کے بعد چیخ کی آواز آتی ہے وہ بھی آپ کا دماغ دائی سرم کر سکتا ہے کہ یہ انسان کی آواز ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے معلوم ہو کہ یہ میرے کسی اس دوست کی آواز ہے اگر کوئی الفاظ بھی آئے ہوں گے تو اگلی بات جو ہے نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ریاکشن جو آپ کا اس کے بعد ہوتا ہے یہ دماغ کا فیل نہیں دشمن کی آواز ہے تو اور ریاکشن ہوگا دوست کی آواز ہے تو اور ریاکشن ہوگا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت تک بھی یہ تو نہیں کہہ سکے کہ وہ اندر شیک کیا ہے جو فیصلہ کرتی ہے بہرحال قرآن نے سمہ اور بسر کہا ہے تیسری چیز اس نے قلب کہا ہے یا افیدہ خواد کہا ہے کہا وہ میں اس باپ کو چھوڑتا ہوں دوسری طرف نکل گیا گی کہ سمات اور بسارت اور قلب یہ چیزیں وہ رکھتے تھے ذرائع بھی ان کے پاس ایسے تھے کہ ان کو معلومات بہم پہنچیں پہنچیں اور اس کے بعد وہ قوت بھی موجود تھی جو فیصلہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے تمکن بھی حاصل تھا علم بھی حاصل تھا بصیرت بھی حاصل تھی پھر کیا ہوا فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ سَمَوْهُمْ وَلَا أَبْسَارُهُمْ وَلَا أَفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْنِ اِذْ قَانُوا يَجْهَدُونَ بِعَيَاتِ اللَّهُ یہ سب کچھ تھا لیکن اس علم کو استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اس کے لئے خارجی ایک میار میزان یا اقدار کی ضرورت تھی وہ فیصلہ کرے کہ انہیں مجھے استعمال کیسے کرنا چاہیے مظلوموں کی امداد کے لئے استعمال مجھے کرنا چاہیے یا ظالموں کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے استعمال کرنا چاہیے اپنا جتھا مضبوط کرنے کے لئے یہ کچھ مجھے کرنا چاہیے یا جن کے جتھوں نے دنیا میں قرآن بچا رکھا ہے ان کا گلہ کٹنے کے لئے مجھے یہ استعمال کرنا چاہیے استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے یہ ہے اصل چاہیے کہا جب وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے سرکشی بڑھتے تھے اس چیز کی جو یہ انہیں سکھا تھا کہ اسے استعمال کیسے کرنا چاہیے تمکن کو بھی اپنے اقتدار کو بھی اپنی پاور کو بھی اور اپنی اقل و فکر اور علم و بصیرت کو بھی استعمال کس طرح سے کس طرح نہیں کس مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہیے اصل شاہ یہ ہے عزیزہ نے کہا کہ جب وہ یہ چیز نظر انداز کر گئے یا اس چیز کی نظر اندازی نہیں ہے یا جھدون ہے جانتے تھے کہ یہ چیز سامنے آرے یہ اقدار ہیں یہ ویلیوز ہیں ان کے مطابق کرنا چاہیے بزید اس سے انکار کرتے تھے سرکشی بڑھتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے اپنے مفاد کے لئے اپنی قوم کے مفاد کے لئے یہ کچھ کرنا چاہیے مائی کنٹری رائٹ اور رانگ رائٹ اور رانگ نہیں کہا جب یہ صورت ہوئی تو تمکن ان کا فما اغنان ہوں نہ ان کا وہ تمکن ان کے کسی کام آیا نہ یہ علم و بصیرت ان کے کسی کام آیا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِيْ يَسْتَازِعُونَ جب کوئی صاحبِ بصیرت ان سے کہتا تھا کہ تمہاری تعذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی تو وہ مذاق اڑاتے تھے اس کا یفتازِعُونَ استحضاء کرتے تھے وَحَاقَ مُنْ عَلَىٰ فَرْوَاوْ کیا کہا رہا ہے ذات یہ امپائر ہماری کے جس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا یہ ہماری تعذیب اور تمدن کے جن کے ڈنکیں ساری دنیا میں بج رہے ہیں تمام اقوامِ عالم اس کی نقالی میں فخر محسوس کر رہی ہیں زیسٹن سیولیزیشن تحذیبِ مغرب شعوری غیر شعوری طور پر ساری دنیا کی قومیں بہے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ کہتے تھے تم کیا کہتے ہو طاقت کی یہ کیفیت کہ ہماری امپائر پہ سورج غروب نہیں ہوتا علم و بصیرت ہمارا وہ کہ ساری دنیا کی قومیں اس کی نقالی میں فخر محسوس کر رہی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری تعذیب اپنے ہاتھوں سے یا اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی آپ ہی خودکشی کرے گی عجیب چیزیں ہوتی ہیں ذرا دو لفظ آگے چلا جاؤں تو بتاؤں گا آپ ہی خودکشی کرے گی یہ کیا کہا گیا یہ انہوں نے چاہت کیوں کرے گی پہنے لگا اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ اس تو بار ہوگا باس ہی دلیل ہے آشیانہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن شاخ نازک پہ بنا ہے بنیاد جو ہے اس کی وہ کمزور ہے جک کر آئے گا وہ اڑا کے لے جائے گا بجلی گرے گی تباہ کر کے رکھ لے گی تو آشیانہ کا خوبصورت ہو جانا ہونا کچھ کام نہیں دے گا اگر وہ شاخ نازک ہے جس پہ آشیانہ بنایا گیا ہے استمدن کی استمکن کی بنیاد استمدن کی امارت جن بنیادوں پہ اٹھی ہے وہ کمزور ہے اس لیے یہ حوادثِ ارضی اور سمازی کے جھکڑوں کو سہ نہیں سکیں گے برداشت نہیں کر سکیں گے منہدم ہو جائیں گے گر جائیں گے یہ دیکھ لے نا تم نے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بَئِيْ يَسْتَازِونَ وَحَاقَ بِهِمْ مَجِبْ بَات ہے کہ جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اس ہی نے آکے ان کو گھیر لیا اب قرآن نے یہ بتایا ہمیں کہ جو تباہ ہونے والی قومیں تھیں تمکن میں بھی بہت زیادہ تھے اور علم و بصیرت میں بھی بہت آگے تھے ایک چیز تھی کہ جو کہا گیا ان سے کہ یہ تمکن قوت کی قدار اور علم و بصیرت اور صحیح متدبر اسے تم استعمال کرو اقدارِ خداوندی کے مطابق ان کے تابع رہ کر اور وہ ایک ہی تھی ہے اقدار تو وہ بہت سی گیانے کے لیے ہیں مَا حاصل ان کا ایک ہی ہے دنیا میں بقا اسی کام کے لیے اسی نظام کے لیے ہے جو تمام نو انسانی کی منفط کے لیے قائم ہوتا ہے بات تو یہ ہے یہ چیز کہ علم بڑی چیز ہے انکاری نہیں کیا جاتا قرآن کریم نے بھی علم کی بڑی عظمت بتایا بڑی عظمت انسان آدم کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے وَعَلَّمَا آدَمَا دَفْمَا اور انتہا ہوتی ہے حضورِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ وحیقہ سلسلہ بھی ختم ہوا اور جو مقام انسانیت میں مراجِ قُبرہ پہ پہنچے ہوئے تھے ان کی آخری دعا ہے کہ ربنا زدنی علما یا اللہ میرا علم اور زیادہ کرتے علم کا تو یہ مقام ہے قرآن کہتا ہے کہ صاحب علم اور نا علم والا کب بھی برابر نہیں ہو سکتے لیکن علم مقصود بھی ذات نہیں ہے علم ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے فطرت کی تسخیل کرتا ہے علم فطرت کے قوتیں جو ہیں ان کو اپنے گرست میں لاتا ہے علم لیکن کتنی سی چیز مقصود بھی ذات نہیں ہے ابھی میں عرض کروں گا یہ کیوں نہیں مقصود بھی ذات ہے یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے بہت پہلے ذہن انسانی نے ایک غلطی کھائی ساکریٹیس یا سکرات کا جو مقام ہے فلسفرز میں پہلے تو یہ یونان کے فلسفرز کوئی اڑھائی ہزار سال کا عرضہ ہو گیا ہے ساری دنیا کی قوموں کی فکر کے اوپر چھائی ہوئی ہے یونان کے مفکرین کی فکر جو اور انہیں سکرات تو اب العباہ ہے ان کا سب سے بڑا بہت بڑا مقام اس کا اس نے کہا یہ تھا کہ knowledge is virtue علم ہی نیکی ہے بہت بڑا دھوکہ کھا گیا لیکن یہ لوگ بلند پایا دماغی طور پر سکر والے مفکر جو ہے وہ اگر کسی مقام میں دھوکہ کھاتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو ان کا اثر بڑا دور رس جاتا ہے وہ دلائل اپنی غلطی میں کہ حق میں ایسے دے جاتے ہیں کہ عام طور پر ان کا رد ممکن نہیں ہوتا اس لئے سب دنیا فریب میں آتی جاتی ہے جو اتنی بات کہی ہے تو آپ سوتی ہیں کہ یہ ساکریٹیس یا سکرات یا پلیٹو افلاتون یا اس کے بعد ارسٹو اریسٹوٹل یعنی ان کے دیئے ہوئے جو دلائل ہیں یہ لوجک جو ہے آپ حیران ہوں گے آج بھی جو آپ کے ہاں نساب میں لوجک داخل ہے وہ ارسٹو کا لوجک ہے وہ پلیٹو کا فلسفہ ہے وہ سکرات کی فکر ہے لیکن آپ اس میں دیکھئے جو وہ کہہ گیا ہے knowledge is worth محض علم جو ہے یہ نیکی ہے یہ بات بہت بڑی غلطی ہے علم تو نہ نیکی ہے نہ بدی ایک شخص جانتا ہے ایک چیز کو کہ یہ نقصان دے ہے یہ علم ہے نا اور اس کے باوجود کرتا ہے تو محض علم جو ہے اس کا وہ تو نیکی نہیں ہے کرنے کی بات ہے آگے سکرات کو تو ہمارے ہاں کا یہ ایک ورندے میں ہر شاعر ایک مصرے کے اندر غالب ختم کر کے راکھتی ہے ایک شاہر جانتا ہوں ثوابِ تا تو زور جانتا ہوں knowledge is worth جس نے کہا تھا اُتھے کہا ہے کہ جانتا ہوں جانتا ہوں ثوابِ تا تو زور اگر نیکی یہی ہے تو جانتا ہوں پر طبیعت ادھر نہیں آتی بات یہ ہے ساری سب کیا بات ہیں ان لوگوں کی بھی یعنی ایک مصرے میں اس کے سارے فلسلے کے پر خطے اڑا کر رکھ دیئے سی کہا بات ہے ساری یہ ہے آگے ہے بات یہ طبیعت کیا ہے جذبات ہے انسان کی جانتا ہوں اور آپ دیکھیں آپ ساری زندگی میں اپنی میں بھی دنیا کی زندگی میں بھی اپنے مارکسے کی زندگی میں بھی جانتے ہوئے کتنی غلط چیزیں ہیں کتنی خراب چیزیں ہیں کتنی برائیاں ہیں جو کیے کر جاتا ہے آپ جانتا ہوں تو کہا پھر یہ جو کہتے ہو تو کیا 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 اور طبیعت ہی در نہیں آتی اصل بات تو یہ جاننا اسی صورت میں فائدہ دے سکتا ہے کہ وہ طبیعت اس جاننے کے تابعہ چلے تو اصل چیز تو وہ طبیعت والی بات ہے یہ طبائعیاں کس لئے ہیں جانتے تھے وہ قرآن دیکھئے وہ کہتا ہے سب کو جانتے تھے اس کے باوجود طبیعت ادھر تھی آتی تھی خالب کی الفاظ میں تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو طبیعت کے اوپر کوئی کنٹول رکھے وہ جانے یہ بات کہ واقعی نقصان دے چیز ہے یہ شراب یہ تنکیہ ہے اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی جب اس طرف جائے کوئی تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو اسے روکے علم خالص جو ہے وہ نہیں روک سکتا علم نے تو بتا دیا ہے کہ جانتا ہوں سواب اتاو تو جو اگر تنہا علم اس کو روک سکتا تو وہ جو کہتا ہے طبیعت ادھر نہیں آتی پھر کیوں نہ جاتی طبیعت ادھر معلوم نہیں یہ ایک نکتہ ذرا سا نہ تھا ذرا سا نہیں بڑا بنیادی ہے پہلے آیا ہے یا نہیں نہیں آ بھی گیا ہے تو پھر اس کو نوٹ کی یہ بڑی اہم چیز ہے یہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ حرد کے ساتھ قوموں کے ساتھ وہ کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہو جاتا ہے سارے قرآن میں کہیں ایک جگہ یہ نہیں آیا جزاؤں بِمَا قَانُوْ يَعْلَمُونَ یہ نتیجہ تھا اوز تھا معاظزہ تھا اس کا جس کا وہ علم رکھتے تھے علم کا نتیجہ اور معاظزہ اور جزا کہیں نہیں آئی سارے قرآن میں کہیں نہیں آئی علم کا درجہ اتنا بتایا گیا ہے لیکن تنہا علم جو ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں بتایا اس نے سارے قرآن میں ہر جگہ یہ ہے جزاؤں بِمَا قَانُوْ يَعْمَلُونَ جو انہوں نے کیا تھا کام اس کا نتیجہ ہے یہ نتیجہ کرنے کا ہے جاننے کا نہیں ہے جاننا تو ذریعہ ہے صحیح کام کے کرنے کا جاننا جانتا ہوں میں کہ وہ گاڑی اتنے بجے چلے گی جانتا ہوں میں کہ ٹیکسی جہاں سے ملے گا جانتا ہوں اتنا کرایا ہوگا جانتا ہوں ٹکٹ بھی لینا ہوگا اور یہ سب کو جاننے کے باوجود گھر میں بیٹھا رہا ہوں میں پہنچ جاؤں گا میں بکھا رہا ہوں میرا اتنا بڑا جو علم ہے اس سفر کے متعلق کچھ بھی نتیجہ مجھے یہ دے گا نتیجہ اس وقت دے گا جب دھر سے اٹھوں گا نا تو یہ سارا علم میری دہنمائی کرتا چلا جائے گا وہاں جا ٹیکسی میں لے گی اتنے پیسے جیب میں رہا ہے وہاں وہ بوکنگ آفیس ہے وہاں سے ٹکٹ خرید اس پلیٹ فارم کی اوپر جا اتنے بجٹ پہنچئے وہ گاڑی آگئی ہے اس کے اندر بیٹھ یہ سارا جاننا جو ہے یہ جاننا نتیجہ خیز نہیں ہے یہ جاننا اس کام کو صحیح لائن پر ڈالنے کا ذریعہ ہے نتیجہ خیز میرا وہ کام ہوگا جو میں کر رہا ہوں کیا بات ہے عزیران امان قرآن ہے یہ علم کا اتنا درجہ بلند بنانے کے باوجود کسی ایک جگہ قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ علم تنہا جو ہے نتیجہ خیز ہو سکتا ہے جزام بے ما تانو یا علمون یا تعلمون کہیں نہیں آیا ہے جہاں آیا ہے یا عملون یا تعملون ہی آیا ہے اس لیے یہ جو بات انہوں نے کہتا ہے کہ مصطبصرین تھے سکر غور بصیرت علم فہم تدہ سب کچھ رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود تباہ ہوئے اس لیے کہ صرف جاننا ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کرتے تھے وہ اس کے خلاف بلکہ یہ علم جو تھا جب وہ اپنے ہی جذبات کے تابعہ اپنا مقصد حاصل کرنا کہتے تھے تو یہی علم جسے ہم عقل کہتے ہیں یہ اور زیادہ نقصان دے ہو جاتی تھی یہ ترار اور ایار اور چلاک جو لوگ ہیں جس طرح سے کہ وہ یہ ناجائز طریقے پر یہ کام کرتے ہیں کہ جاہل اور بدو بچارہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ تو کچھ کرتا بھی ہے تو یوں ہی پکڑا جاتا ہے یعنی یہی عقل و فکر اگر وہ اقدار خداوندی کے تابعہ کچھ کرتی ہے تو نو انسانی کے لیے منفط بخشیاں ہوتی ہیں یہی عقل و فکر اگر اپنے جذبات کے تابعہ چلتی ہے تو یہ اتنی تباہیوں کا موجب بن جاتی ہے پرد کے لیے بھی قوم کے لیے بھی تو علم تو ایک دوداری تلوار ہے جس مقصد کے لیے جی چاہے اسے چلائیے اس لیے عقل کو کنڈیم تو نہیں کیا جا کر علم و عقل کی تنقیص نہیں ہے کنڈیم نیشن نہیں ہے ہمارے ہاں یہ چیز دیکھ کے کساب بڑی بڑی اقلمان قومیں جو ہیں وہ تباہیوں کی طرف لے جاتی ہیں تو صوف نے آگے یہ کہا کہ صاحب یہ سرے سے عقل ہے ہی شیطان کی جیس یہ ابلیس ہی ہے اول من قاس ابلیس سب سے پہلے جس نے عقل سے کام لیا ابلیس کا تو چلیے صاحب نہ رہے باس نہ بجے باس انہوں نے سرے سے اس کو کنڈیم کری یہ علم کے پیٹھے جو یہ دھنڈا لیے لٹھ لیے پھرتے ہیں ایکو علف تنو درکار علم بازکریں ہو یار چلا ہوا تو چیئے تو وہ بتاتی ہیں کہ صاحب دیکھئے ہیں یہ عالم اتنے اتنے بڑے کیا کرتے ہیں یہ قومیں اتنی بڑی علم و فضل والی کیا کرتی ہیں تو یہ سب نقص جو ہے یہ علم اور عقل کا ہے علم اور عقل کے غلط استعمال کا نہ سمجھے سمجھے یہ کہ یہ ہی کا نقص ہے دوسری طرف علم و عقل والے جو ہیں وہ آئے انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے جو ہمارے لیے کافی ہے اسے کسی کنٹرول یا حدود کے تابع رکھنا اس کی ضرورت نہیں ہے عقل اپنی دلیل آپ ہے اپنی رہنماء آپ ہے یہی رہنمائی ہمیں دے گی ٹھیک ہے تو چوروں کے گروہ کا اگر سارار کارفان بڑا چور ہے تو ٹھیک ہے وہ تو چوری کی طرف لے جائے گا دوسری طرف یہ چیز یہ جو تھے یہ اقدار سماوی یا جنہیں پرمنٹ ویلیوز آپ کہتے ہیں نہ لائیے مذہب کے ٹیکنیک میں یہ چیز مستقل اقدار اگر آپ کے علم اور عقل ان اقدار کے تابع نہیں رہتا تو وہ تباہی کا بہم پہنچا ہے اور زیادہ تیزی سے شدت سے بے وکوف کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ مقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے عقل کے استعمال کی روح سے وہ جسے کہا اقبال نے دو قسم کی عقلیں ہو جاتی ہیں عقل خود بھی جو صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچتی ہے فرد کی ہے تو اس فرد کا فائدہ قوم کی ہے تو صرف اس قوم کا فائدہ وہ جو قدر میں نے ابھی گنائی تھی وہ تھی ما ین فان ناس وہ ہے صحیح اقل جو نو انسانی کی منفض کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے تو اقل کے استعمال کی روح سے اس کی دو قسمیں ہو گئیں ساتھ اقبال کے الفاظ میں ہے اقل خود بین دگر و اقل جہاں بین دگرست اقل کی عظمت تو قائم ہے استعمال کی اعتبار سے اس کی دو شکے ہو گئیں یہ جو اقل ہے اے خوشا اقل کے پہنائے دو عالم دارت کیا بات ہے اس اقل کے بڑا صاحبی قسمت ہے وہ اقل والا جس کی اقل کی وسطیں اس دنیا کے اوپر بھی ہیں آنے والی دنیا کے اوپر بھی ہیں یہ ہے نا جو آنے والی دنیا اس میں یہ سارا اقدار مقافات عمل مرنے کے بعد کی زندگی یہ سارا کوئی تاگرست ہے اے خوشا اقل کے پہنائے دو عالم دارت آہا سنی عزیز آنے مند پہنائے دو عالم رکھنے والی اقل کی قیفیت کیا ہوتی ہے کہ نور افرشتہ سوزے دل آدم دارت نور افرشتہ روشنی ہوتی ہے اس کے پاس ابلیس کی روشنی نہیں ہوتی احمن کی روشنی نہیں ہوتی فرشتے کی روشنی ہوتی وہ جو اس نے میں نے کہا تھا ابھی پھر لیجی آگئی بات یا چناکن یا چناکن فقر بخشی با شکوہ خسروے پرویز بخش کیا بات ہے اس فقر 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 بخشتا ہے تو تو پھر شکوہ خسروے پرویز کے ساتھ یا عطا فرما خرد با فطر تے روح الامین یا چناکن یا چناکن خرد با فطر تے روح الامین یہ ہے جی نور افرشتہ ہو کہے کے لئے نور افرشتہ سوزے دل آدم باویز حضر یہ چیز نہیں ہے عزیزان من تو تنہا عقل جو ہے وہ تو کسی نظام کو بھی برقرار نہیں رکھتی اس کے لئے بقا نہیں جیسا اس نے یہ کہا ہے کہ تدبر کی فسوکاری سے محکم رہ نہیں سکتا فسوکاری کیا بادل الفاظ اس کے ہوتے ہیں تدبر ہے لیکن فسوکاری ہے اس کی تدبر کی فسوکاری سے قائم رہ نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے تدبر کی فسوکاری سے قائم رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں قرآن کریم نے جو کہا ہے نا کہ وہ وَقَانُوا مُسْتَبْسِرِينَ وہ عربابِ بصیرت تھے جانتے تھے عقل بھی رکھتے تھے فکر بھی رکھتے تھے اس کے باوجود تمکن بھی رکھتے تھے کمزور بھی نہیں تھے بیلم بھی نہیں تھے جاہل بھی نہیں تھے کیا چیز نہیں تھی نورِ افرشتہ نہیں تھا ان کے پاس عقلِ جہاں بھی نہیں تھی ان کے پاس وہ تدبر کی فسوکاری سے چاہتے تھے کہ اپنا نظام محکم رکھیں نہیں رہ سکتا دو تین قومیں پہلے کہیں وَقَارُونَ وَفِرَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاہُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ کہا وہ قومیں ملے کی یہ بھی دیکھئے قرون فراؤن حامان تو یہ تو ایک ہی داستان کے تینے ٹکڑے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں انسانیت کی ہڈیاں توڑنے کے لئے تین ہی لانتے ہیں ملوکیت سرمایہ داری برامہیت مذہبی پیشوائیت یہ تینوں ہی ہیں ان میں سے ایک ہی کسی ایک مقام پہ ہو تو وہ ہی کچھ کام نہیں ہوتی تو یہ جو قصہ ہے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی کچھ مکش اور فراؤن کی ہے اس میں یہ تینوں لانتے ہیں بھی ایک وقت ایک جگہ کٹھی ہو چکی نہیں فراؤن ملوکیت کا نمائندہ حامان پیشوائیت اور برہمنیت کا نمائندہ اور قارون تربایہ داری کا نمائندہ وقارونہ وفراؤنہ وحامانہ قجیہ موسیٰ بالبینات موسیٰ ان کے پاس آئے دلائل دے کر آسمانی انقلاب والا آتا ہے یہ دنڈا نہیں چلا کرتا دلائل ہوتی ہے پہلی چیز دلائل ہوتی ہے دائج فست اکبر ہوں فلردے لیکن وہ قوت کے نشے میں اس قدر بدمست تھے کہ ان میں تکبر تھا ان کے تم کیا کہتے ہیں اور ایک لفظ ہے وما کانو سابقین اس دوڑ میں وہ ساتھوں اگے نہیں سی لنگ ساگڑے اے جیدہ ترجمہ کیا بات ہے دوڑ ہو رہی ہے لا جور لگا رہے تھے ہم سے آگے نہیں مڑ سکتے تھے فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِزَمْبِهِ ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ہمارے قانون مقافات عمل نے یہ ایک زمب کا لفظ بھی عجیب و غریب ہے ہمارے ہمیں تو با ترجمہ ان سب چیزوں کے بس گناہی ترجمہ ہو جاتا ہے بات نہیں سمجھے آتی جب یہ الفاظ محض نظری رہ جائیں عزیز آنے من تو ان کا نہ دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ زندگی پہ کوئی اثر ہوتا ہے کسی کام کے کرنے سے وہ کہتے ہیں خواب ہوتا ہے کس پتا نہیں چلتا ہوتا کیا ہے کسی کام کے کرنے سے وہ کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہوتا کیا ہے حالانکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے میں ان چیزوں کا بنیادی داتا رہتا ہے کہو کہ اس کے کرنے سے زندگی سمرتی ہے کہو اس سے زندگی بگڑتی ہے کچھ تو سمجھ میں بات آئے گی نظری زمبہم یہ کیا چیز ہے زمب یعنی یہ میں نے کہا ہے نا کہ عربوں کے ان الفاظ پر جانا چاہیے کہ وہ کیا قوم تھی ساتھ کوئی کام غلط جو آپ کرتے ہیں وہ تو ہو گیا اور آپ آگے چلے گئے اب اس کا نتیجہ جو ہے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے نتیجہ ہمیشہ عمل کے بعد یعنی جہا جائے وہ پیچھے لگی تو اس کا چھڑکا رہا ہی نہیں ہے اندازہ لگائی ہے یہ قوم اوپ چرانے والی قوم نگا کہاں جا رہی ہے چپکی ہوئی ہزار جتن کرے وہ گائے وہ ہوت جو ہے کہ وہ کہیں اللہ کو ہو جائے اسے بالکل نہیں جہاں جی چاہے جائے بھاگے وہ بھاگ کے جا رہی ہے بیٹھے وہ بیٹھ کے ساتھ ہے اس کے بعد سب لیٹھے وہ پھر ساتھ ہے ساتھ لگی ہوئی اندازہ لگائی ہے یہ قوم عمل کے نتیجے کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے زمب کا لفظ انہوں نے استعمال گا بٹائیے یہ قوم غلط نظام جو زندگی کا انہوں نے وضع کیا تھا اس کے انتباق و نتیجے سے بج کیسے سکتی ہیں وہ تو دم کی طرح ان کے پیچے لگا ہوا ہے اب بات سمجھ آئی زمب کی اور کچھ بات سمجھ آتی کی جب گناہ لفظ اس کے ساتھ کپکہ کر دیا جائے زمب بچ نہیں سکتا کیونکہ ہوئی ہے فاخذنا بزمبہ فمنہم من ارسلنا علیہ آتی کہنے لگے اس کے بعد تباہی کی شکلیں مختلف تھی علت غائی ان کی ایک ہی تھی قوض ان کا ایک ہی تھا کہ وہ جو غلط ایک ضرم تھا ایک غلط نظام تھا غلط روش تھی اس کے تباہ کو نتائج دم کی طرح ان کے ساتھ کپکے ہوئے تھے کسی کی طورت میں کسی شکل میں وہ نمودار ہوئے کسی میں کسی میں نمودار ہوئے آترشتاں پہاڑوں سے نمودار ہوئے تو غرق ہو گیا یہ سب کچھ ہوا تو یہ چیز تھی ان کے زم کی وجہ سے اب اس کے بعد اگلی بات آئیں صرف اسی پہ نگاہ رکھی جائے کہ وہ قوم یوں تباہ ہو گئی وہ یوں تباہ ہو گئی تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب یہ یہ علمیہ اسی کام کے لئے ہے اسے بھی تباہ کیا اسے بھی تباہ کیا اس داستانے ساری سنا رہا ہے تباہ ہی کرتا چلا گیا تو تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کچھ بڑائی ظالم قسم کا حلاقو قسم کا کوئی خدا ہے اس کا کام ہی یہ ہے اتنا کچھ کہنے کے بعد کہا خدا کسی پہ ظلم نہیں کیا بالکل غلط ہے پھر کون کرتا ہے ظلم ولیکن کانو انفسا ہم یظلمون انسان اپنے آپ پہ خود ظلم کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کرتا خدا بھی نہیں کرتا چاہ بات اپنے آپ پہ ظلم کرتا بیشتر مقامات ہیں قرآن کے جہاں اس نے کہا ہے کہ یہ جرم یا زیادتی جو تم اپنے ذہن میں سمجھتو کہ دوسرے کے خلاف تم نے کی ہے نہیں تم نے یہ اپنے خلاف کی اپنے خلاف ٹھیک ہے فیزیکلی تو یہ ہے کہ دوسرے کی اوپر خلاف ہوتا ہے تمہارچہ دوسرے کو آپ مارتے ہیں اس پہ لگتا ہے ہڑی مارتے ہیں لگتی ہے ہنجر مارتے ہیں لگتی ہے پسٹال مارتے ہیں سامنے دوسرا فیزیکل وہ ہوتا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ فیزیکل ایکشن ہے جو دوسرے کے خلاف تم سمجھتے ہیں اس کا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تو ایک نتیجہ تمہاری ذات پہ مرتب ہوتا ہے وہ ہے اصل میں حیصلہ کن حقیقت اور اسی لئے اس نے دوسرے جگہ کہا ہے کہ اگر تم ان اقبار کے مطابق زندگی بسر کرو کوئی شخص دنیا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا نقصان جو ہے وہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں نقصان آہہ mé قرآن ہیسا ہے تمہاری چیزوں کو نقصان پہنچائے گا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہ تمہاری چیزوں میں فرق جو ہے یہ بڑی چیز ہے چیزوں میں وہ جان بھی لے آتا ہے یہی میں کہتا ہوں میری جان میری زندگی میرا مال میرا ہاتھ میرا پاؤں کہتا ہے جس کو تم میرا کہتے ہو اس کو تو نقصان پہنچائے گا یہ جسے تم میں کہتے ہو اس کو تو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا اسے تم خود ہی نقصان پہنچاتے وَلَكِنْ قَانُوا عَنْقُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وہ جو میں نقشے کا فکرہ دورایا کرتا ہوں سلاسول بات بڑی کتاب کہتے ہو تم نے میرے خلاف جو زیادتی کی اسے میں تو معاف کر دوں گا لیکن اس سے تم نے جو اپنے خلاف زیادتی کی اسے تو ان معاف کرے گا اسے تو کوئی دوسرا معافی نہیں کر سکتا خدا نے یہ ظلم نہیں کیا اپنے آپ سے ظلم کیا کہا کہ یہ تو تمکن اتنا بڑا حاصل تھا ان لوگوں کو قوتیں اتنی تھی ساد و سامان و جراک اتنا عظیب تھا علم و فضل و تطبر تھا یہ سارا کچھ تھا ہوا کیا کہنے کی یہ سارا کچھ تھا کہا بات مثال سے سمجھ میں آئے گی ہوا ہوا جہاں بڑی ہی عمیق نظری چیزیں کہتی ہے نا قرآن وہاں فوراں محسوس مثال دیتا ہے یہ لوگ جنہوں نے اقدارِ خداوندی کو چھوڑ کے اور نظام اور اصول اور اقدار اور روشیں اختیار کی اور پھر وہ ایسی قومیں جنہوں نے اس قسم کے لوگوں کو اپنا سازگار بنایا اور سارا بنایا بہت مطمئن تھا کہا کیفیت یہ تھی کمسلل انکبوت یہ تو مکڑی کا جالہ تھا کہ آئی تمہیں پتہ ہے یہ جو قیچو تمکن تھا مکڑی کا جالہ کرتا کیا ہے اس سے جو کمزور مکڑیاں مچھر ہوتے ہیں ان کو تو مانس لیتا ہے اور ذرا اس سے طاقتور فوق بھی مار دے تو سامنے کچھ نہیں ہوتا کہا یہ سارا تمکن تم سارا علم و بصیرت تمہاری یہ اپنے سے کمزور کو فانسنے کے لیے تو بہت ٹھیک تھا لیکن اس سے زیادہ قوت والا ایک بھی آئے تو میں نے جیسا کہا ہے تو اس کی تو پوپ کو نہیں سہار سکتا کیا بات مثال ہے کیا بات ہے اس مثال کی کہا گھر وہ بناو جو طاقتور کو فانس لے کمزور کی افاظت کرے وہ گھر نہیں ٹوٹے گا مکڑی کے جالے نہ تروں جو حال کمزور کو فانس لے اور یہ جو کہا ظلم ہوا تیس نیس ہوگی کہنے کہ ظلم تیس نیس کیا اس سے طاقتور نے ہاتھ مارا ختم ہوگیا جس نے غیر خدای قوانین کو تیاغ کر اقدار خداوندی کے محکم سہارے کو پکڑ لیا اس نے ایک ایسا سہارا پکڑا جس کا ٹوٹنا تو ایک طرف جسے کہتے ہیں تریڑ بھی نہیں ہمدی ہو دے اندر تڑکتا بھی نہیں ہے وہ تو اتنا محکم ہوتا ہے کہا اس سہارا لینا ہے تو وہ سہارا لو یہ مکڑی کے جالوں کے سہارے خود مکڑی کی کیا کیفیت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اتخذت بیتن و اِنَّا آُنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْأَمْتُبُودِ ذرا سا مقابل میں کمپیرٹیولی ریلیٹیولی ذرا سا زور والا بھی آ جائے اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے کہا بات تو ہم نے مثال سمجھا یہ تم نے لاؤ کانو یا لمون خدا کرے کہ تم علم و عقل کی روح سے بات سمجھو کہ میں کیا 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 وَطِلْقَ الْأَمْثَالُ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونَهِ مِنْ شَيْهِ کہتا جب یہ لوگ جالے تن رہے تھے اور وہ لوگ جو ان مکڑی کے جالے تننے والوں کو یار بنا رہے تھے کیا بات ہے اولیاء اپنے سہارے سمجھ رہے تھے خدا جانتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ جانتا تھا توسی وقت کیوں نے جھبر لیا اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دالم کا ہاتھیوں نہیں پکڑ دیتا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہتا ہے وہ تحقیق ہے وہ صاحبِ غلبہ ہے صاحبِ اقتدارہ ہے کر سکتا ہے لیکن یہ سارت کچھ جو ہے وہ ہلاقو و چنگیز کی طرح نہیں کرتا حکمت کے ساتھ کرتا محلت دیتا ہے وارننگز دیتا ہے چھوٹی چھوٹی تواہیاں لاتا ہے اور جب انتہا تک مرض پہنچتا ہے تو پھر یہ تواہی آتی ہے عزیز کے ساتھ حکیم یہاں کیا ہے میں نے کہا ہوا ہے نا عزیز آن من قرآن کریم اپنی آیات میں جہاں صفاتِ خداوندی لاتا ہے وہ مقام بڑا غور طلب ہوتا ہے کہ یہاں یہی صفت کیوں لائے ہے عزیز تو لائے ہے کہ اس کے قانون کی گرفت کی گرفت اتنی زیادہ شدید ہے بڑی شدت اس میں ہوتی ہے مکڑی کا جالہ شیک ہے اس کے سامنے لیکن وہ جھپڑ کے نہیں توڑتا حکیم سمجھاتا ہے تنظیرات دیتا ہے مثالوں سے بتات باتات ریزنز دیتا ہے حکیم کا لفظ اور جب یہ باتیں جو ہیں نہیں اس کے باوجود وہ اسرار کیے چلے جاتی ہیں تو پھر خدا کی وہ جو صفتِ عزیز ہونے کی ہے قانونِ مقافت اس وقت غالق ہے وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِ بُحَا لِلْنَاصِسِ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں نو انسانی کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں وَمَا يَاقِلُوْهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ دیکھئے علم کی کتنی عزمت بیان ہوتی جا رہی ہے لیکن ان کو سمجھتا تو وہی ہے جو صاحبِ علم علم کی روح سے مثال سے یہ بات کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے یہ علم کی روح سے سمجھنے بات ہیں اور علم کی روح سے یہ بات لیکن وَمَا يَاقِلُوْهَا یہاں ایک لفظہ ہے نظر بظاہر تو اور ترجموں کے اعتبار سے بھی تو یہی کیا جائے گا يَاقِلُوْهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یعنی عالم ہی اس سے يَاقِلُوْهَا کی تمہا نے پھر بات سمجھ نہیں آتی یعنی يَاقِلُوْهَا عقل پکڑتے ہیں علم کے ساتھ اس میں مشکل پڑتی ہے ہم بات سمجھ نہیں کہ یاقِلُوْهَا کے معنے کیا ہے عقل کے معنے کیا ہے عربوں کے ہاں لفظ عقل کے معنے تھے یہ وہ اونٹوں پر باہر کھڑا کر دیتے تھے اب وہ ہر جگہ جہاں کھڑا کر دیتے تھے وہاں وہ پیلے تو ہوتے نہیں تھے ویسے ہی وہ ترگستان ہوتا تھا کہ اللہ ٹھکڑا ہی نہیں ہونا ہوتے لیکن ان کو چھوڑ کے ہی دور جانا پڑتا تھا تو وہ کیا چیز کرتے کیا تھے وہ اونٹ کا گھٹنا بان دیتے تھے ایک رستی سے تاکہ وہ بیباق ہو کے نہ چلنے پڑ جائے یہ جو رسی تھی جس سے وہ اونٹ کا گھٹنا بانتے تھے کہ یہ بیباق نہ ہو جائے اسے عقل کہتے تھے انسانی جذبات کے شُطرِ بے مہار کے گھٹنے کو باندھ دینے والی چیز عقل کہلاتی ہے عزیز آنے مند لگی میں پتہ نہیں یہ باتیں کیسے کھوں یا نہ کھوں میں بار بار کہتا ہوں قرآن سمجھنا ہے قرآن کے الفاظ مفردات کے روٹس پہ چلے جائیے ان کے معنی دیکھئے عرب کیا بات کہتے تھے قرآن سمجھ میں آ جائے گا اب یہ جو غرب جہاں ہے نا یاقلوہا اب بات سمجھ میں آ گئی ورنہ میں نے کہا ہے نا کہ آپ دیکھئے زبان کے اعتبار سے کچھ بنتی نہیں ہے وما یاقلوہا اللہ العالمون اب بات سمجھ میں آ گئی جب وہ عقل کے معنی سمجھ گیا تو یہ جو یہ عرب آپ دیکھتے ہیں نا سر کی اوپر ایک رسہ باندھ ہو رسی باندھی ہوتی ہے اقال کہتے ہیں نا اس کو اوہی رسی باندھی ہے یہ گوڑا بننی بجائے سر بننی پھر دیلے ہاں جی پھر انہوں نے آزادی دیتی ہوئی تو سمجھنا کاملانہ پہندا ہے گا نا ابانی چھڑ دے آگئے آپ دیکھئے یہ قوم کرتی کیا تھے وہاں سے یہ لفظ ہے ما یاقلوہا کہا بات تو ہم نے مثال کی سمجھائی لیکن ان مثالوں سے اپنے شتر بے مہار کے گھٹنے کو باندھے گا وہی کہ جو علم سے کام لے گا مقصد ان مثالوں کا تو یہ ہے لیکن اس کے لئے علم کی ضرورت ہے علم آ بھی جائے گا اگر یہ مقصد جو ہے اس وقت نہیں پہنچے گا تو علم جیسا میں نے عرض کیا ہے تو خود کوئی کام نہیں دے گا عالم اس سے وہ باندھے گا اس کو یعنی علم کی روح سے مقصد علم کا یہ ہے کہ وہ اس کو پھر باندھے گا جذبات کو ایک حد کے اندر رکھنے کا ایک ذریعہ بنے گا ان کا علم جو ان مثالوں سے بات کو سمجھے گا اور حد کے اندر رکھنا یہی تو دین ہے سارا اور کیا ہے ہر قوت کو دولت کو جذبے کو اقتدار کو حمومت کو اپنے جذبے کو ایک حد کے اندر رکھنا اور حد غیر متغیر خدا کی متعین کی ہوئی انسانوں کی متعین نہیں کی ہوئی کوئی انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا غیر متبدل حدود کے اندر ان سب چیزوں کا رکھنا دین ہے نہیں کہا یہ جو تھا علم کی روح سے یہ بات ہو سکتی ہے بڑی اہم تیز آگے آتی ہے حدیر آنے میں بڑا اہم مقام آخری یہ پارہ ختم ہوتا ہے یہ بارہ بیسوہ جو تھا زمزم بہت ہی لمبا ہو گیا لیکن مجھے اس کی خوشی ہے کہ اس میں مقامات ایسے آئے تھے جن کو میں اپنی سمجھ کے مطابق واضح کرتا گیا ہوں آخری یہ آیت ہے اس پارے کی یاد رکھئے قرآن کریم میں یہ پارہ جو ہے یہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا یہ تو انہوں نے تلاوت کے لیے سہولت کے لیے تو جیسے ہم ریفرنس کے لیے ایک ذرا سا کاغذ رکھ دیتے ہیں یا ایسا نشانی رکھ دیتے ہیں تو انہوں نے پورے قرآن کریم کو تیس حصوں میں تقسیم کیا اور تقسیم جیسے ہمیں کیتا ہے آپ یہاں کر کے یہاں کھول لگی جانا جتوں کھول گیا ابھی یہ تیمہ حصہ یعنی آپ دیکھیں گے وہ ایسا بھی ہے پارہ کہ وہ ایک فکرہ جو ہے نا وہ اس فکرے کا ایک لفظ پچھلے پارے میں ہے تو اگلا لفظ اگلے پارے میں ہے بالکل خالص ہتھی بند کر کے جساں نہ لیاں کھول دیں انہیں نا وہ فال لیاں والے تو یہ یاد رکھئے یہ جو تیس پارے ہیں ان کی صرف یہی حصیت ہے صورت ہے اصل چیز جو ہے چپتر باب جس میں قرآن تقسیم ہوا ہے بہرحال آخری صورت یہ آخری کہا یہ دو جو ہم نے گنائے ہیں دو نظام دو قسم کے مسارف دو قسم کے انداز جس سے علم اور عقل سے کام لیا جاتا ہے یہ دو گناتے چلے آئے ہیں کہتا ہے یہ دو ہیں کیا نصیدی بات ہم آرے ہاں کی محلی صاحب سے پوچھئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کفر ہے ایک ایمان ہے صاحب صاحب یہ ہے کیا بات انہیں گئے انہوں نے پتا نہیں تو مسلمان کہا رہا ہے ان کو جی میں نے پتا نہیں آگا تو سی دس ہو انہوں نے پتا میں نے بھی نہیں آگا اور انہیں تے پتا لین والی گال لیا جاتا ہے یاد رکھئے مذہب میں صرف انسان الفاظ پر مطمئن ہو جاتا ہے کچھ نام ہے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے کچھ تم نے رکھ لیے دورائے چلے جا رہے ہیں نہ انہوں نے کبھی کھڑے ہو کے سمجھا کہ ان کا مفہوم مسلمہ اس کا کیا ہے بات کیا ہے یہ جو کہہ رہا ہے نہ تم نے کبھی کھڑے ہو کے سمجھا اسی جانا ہم تم نے اپنے اکلام یا دین رکھ لیا یہ مذہب ہے دین نہیں ہے دین ہر مقام پر کھڑے ہو کے یہ بات کہتا ہے کہ جو لفظ کہہ رہے ہیں بتاؤ اس کا مفہوم مقیہ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ لفظ عمل میں لانے کے لیے ہوتا ہے عزیز آن امان لا الہ الا اللہ چودہ سو سال پر کون سا مسلمان ہے جس نے ایک دفعہ نہیں زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار میں کہا ہو کوئی اثر کسی قسم کا اس کی زندگی کے اوپر پڑھا ہے یہ کلمہ جو ہے کس کام آتا ہے یا تو قسم کھانے کے کام آتا ہے اور پہلا دمانہ ہمارا تھا وہ پانڈہ پاک کرندے کامہ ہدا ہدا کی تینواری کلمہ پڑھ کے نا پانی پائی دا کیوں دیکھتے یہ ہے الفاظ کا دورانہ عزیز آن امان اگر ایک دفعہ کھڑے ہو کے دین سے پوچھتے لفظ جو تھا اس کو دیکھتے لا الہ الا اللہ دنیا میں کسی کا اقتدار ہے ایسا نہیں جس کے سامنے جو کہا جائے سوائے خدا کے اقتدار کے یہ ہے اس کے معنی کہیے نا ایک دفعہ اس کے بعد اور پھر دوسری بار ہم پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا عمل یہی ہے جو کہہ رہے ہو عمل ہے تو ایمان ہے نہیں ہے تو کفر ہے لا الہ الا اللہ تو یہ کافر بھی لاکھوں بار دو رہا تھا تو کیا ہوا یہ الہ کا لفظ دوراتے گئے ہم دیکھا نہ کہ یہ ہے کیا یہ دو نظریے ہیں زندگی کے بنیاد ان پہ اسی کا نام کفر اور اسی ایمان ایک نظریہ زندگی یہ ہے زندگی کیا ہے اناثر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا موت ختم ہو گئے کسی طرح سے یہ جو مختلف یہ یہ میٹر کی مختلف چیزیں ہیں یہ کسی طرح سے خاص ترتیب کے ماتعیت اس طرح اکٹھی ہو گئیں جی ایک نظریہ زندگی یہ ہے یہ اس کے بھی ککبست کے یہ الفاظ جو ہے نا ہناثر میں ظہورِ ترتیب بڑی اہم تیز ہے خلق کے معنی یہ ہیں تخلیق کے معنی یہ ہیں کہ جو تیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں ایک خاص ترتیب جو ہے اس سے ان کو ملایا جائے تو ایک نئی چیز بیدا ہو جاتی ہے تو ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات تیزیں کچھ ہے یہ میٹر کی تھی یہ تو پتہ نہیں وہ کیسے پہلے تھی یہاں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کسی طرح سے ان میں ظہورِ ترتیب ہوا اور اس کے بعد یہ ایک یہ فیزیکل ورڈ یہ فیزیکل یونیورس جو ہے یہ ظہور میں آ گئی اور اس کے بعد اس میں تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں یہ مشین کی طرح ایک چلتی چلی جاتی ہے ایک دن یہ چلتے چلتے یا پردے گھس جائیں گے یا کوئی کیٹسکافی ہو جائے گی تو ختم بھی ہو سکتی ہے نہ اس کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی پروگرام ہے نہ کوئی ایسی پیچھے ہستی ہے جس نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کو کریئٹ کیا ہے اس مقصد کے تابعہ وہ اس کو چلا رہا ہے اسی کے تابعہ کسی منزل تک پہنچانا ہے اس کو ایک نظریہ زندگی یہ ہے عزیزان اور جب کائنات کے متعلق یہ نظریہ ہے تو خود انسان کے متعلق بھی یہی نظریہ انسان بھی تو کائنات کی ایک شئے ہے نا کہ یہ بھی جیسے حیوانات ہوتے ہیں جنسی مرد نار اور مادہ کی جنسی اختلاف سے ایک جنین ہے رحم مادر میں پروش پاتا ہے اس کے بعد پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے فیزیکل لاز طبی قوانین کے مطابق زندہ رہتا ہے انہی کے مطابق بیمار ہوتا ہے شفاپ آتا ہے پرزے گھس جاتے ہیں انہی قانون کے مطابق اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور آدمی ختم ہو جائے یہ ہے ایک نظریہ زندگی اب اس کے تابعہ سب کچھ فیزیکل ہی ہے جو ہوتا ہے اس سے بھی آن کوئی چیز نہیں قوانین سوسائٹی میں مل بیٹھ کے آپس میں رہنا ہے سوسائٹی جو قانون بنائے گی اس کے مطابق چلتے چلے گا بات ختم ہو گئے اس کا کوئی اثر اور اس پنی پڑتا ہے صحت ہی ایک چیز ہے انسان کی اس کو برقرار رہتا ہے ٹھیک ہے چوری کا گھی کھائے قیمتن لے کے کھائے گھی کا اثر ایک ہی ہوتا ہے نظریہ زندگی یہ ہے اس کے بارکس نظریہ زندگی ہے کہ نہیں ایک قوت ہے اس نے ایک خاص مقصد کے لیے وہ اس کائنات کو وجود میں لایا ہے میں اس وقت دلائل اس کے لیے نہیں دوں گا بات دوسری طرف چلی جائے گی ان سائنٹسٹ کو ہم دلائل سے سمجھا سکتے ہیں یہ بات وہ ایک مقصد کے لیے میں صرف نظریہ بتا رہا ہوں وہ ایک مقصد کے لیے اس کو کائنات کو وجود میں لایا ہے ایک منزل ہے جس کی طرف وہ اس کو لیے چلا جا رہا ہے اسی کے اندر انسان ہے انسان کی زندگی بھی محض تبھی زندگی نہیں ہے یہ ایک اور چیز بھی ہے اس کے اس کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے جو فیزیکل نہیں ہے اس سے آگے ہے ایک مقصد جو کچھ یہ کرتا ہے اس کا اثر فیزیکل تو ہوتا ہی ہے کیونکہ یہ فیزیکل جسمی اس کا ہے ہی اس کے علاوہ ایک اور اثر بھی ہوتا ہے ایک اور نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کوئی اس کی ذات ہے انسان کی اس پر مرتب ہوتا ہے یہ قانون مقافات عملہ خدا کا انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے ایک منزل ہے اس نے آگے چلنا ہے ایوزیشن کی تھیری فیزیکل ڈیٹھ پر ختم نہیں ہو جاتی انسان کی صورت میں وہ ارتقائی منازل آگے بھی ہیں اگلی منزل اس قسم کی زندگی یہاں گزارتا ہے اس کے مطابق اگلی زندگی اس کی بنتی چلی جاتی ہے قانون مقافات عمل یہ دوسرا نظریہ زندگی ہے پہلا نظریہ زندگی کفر ہے یہ نظریہ زندگی ایمان ہے وہ کفر کا نظریہ عمل میں آتا ہے تو وہ یہ سیکلرزم پیدا کرتا ہے جو اس وقت ساری دنیا میں چڑا ہوا امت با امت با امت بھی گرگرد ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ فیزیکل مفاد کو گریس کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کہ مقصدی اتنا ہے دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ مقصود صرف فیزیکل زندگی نہیں ہے انسانیت کی زندگی میری ہے اور وہ اقدارِ قدعوندی کے تابع چلتی ہے مقافات عمل جو ہے یہ ہے اصل کی جو ہے یہ دو نظریات زندگی عزیز آن امان آپ سنیے قرآن تمام اقوامِ عالم کی داستانیں بیان کر کے اور یہ کہہ کے کہ کس طرح سے وہ قبع اور برباد ہوئیں کہا کہ اس کی بنیادی لحم یہ تھی کہ وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے حقیقی یہ جو حقیقت ہے ریالیٹی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ عام کہیں گے جو ہمارے ہاں کہہ کرتے ہیں مولی صاحبان کے قرآن میں ربط نہیں ہے ٹھیک محرم نہیں ہے تو ہی نباہ آئے رازتا یہاں ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے سازک تینوں ساتھ تصوریاتا پتا نہیں ہے اگر سوڑی ربط دیکھئے تمام اقوام کی تباہیوں کی داستان بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ایک غلط نظریہ زندگی تھا جس کے تابعہ یہ سب کچھ ہوا اور ہوگا صحیح نظریہ یہ ہے خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ اب یہ بات آتی بات کائنات سے شروع کرتا ہے کیوں کہ یہ لوگ بھی جنہوں نے یہ غلط نظریہ انسان کے متعلق اختیار کیا تھا بات وہ بھی کائنات سے شروع کرتے ہیں عجیب ہے عزیز عالمان چودہ سال سال پہلے بات کر رہا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا بلحق پیدا کیا ہے حق کے مطابق پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے پیچھے اس کے ایک قوت ہے جو الحق ہے وہ اس کو اسی اسی طرف لے جانے کے لیے اس کو وہ چلا رہی ہے نکوانین کی اوپر اس کو گرفت ہے وہ صحیح نتائج پیدا کرتے ہیں بلحق یہ پیدا کی ہے ابھی میں ارز کر رہا ہوں اگلا فکر ہے اِنَّا فِي ذَلَكَ لَعَيَةٍ لِلْمُمِنِينَ میں نے کہا تھا ایمان یہ ہے کہا یہ بات ماننا جو ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس کی تخلیق بلحق ہوئی ہے یہ ایمان ہے اور اس کو وہی ماننے کا جو مومن ہوگا اب ایمان اور کفر میں تمیز کر کے رکھ دیئے مقصد کیا ہے درمیان میں انسان آگیا کائنات کا مقصد پنتالیس بٹا بائیس وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ اب دیکھئے خارجی کائنات اور انسان کی زندگی کا تعلق کیونکہ یہ بھی بلحق پیلا کیا گیا ہے اسی کا یہ گوشہ ہے خدا نے ارض و سماوات خارجی کائنات کو بلحق پیلا کیا ہے وَالَتُجْزَا كُلُّ نَصِّمْ بِمَا قَصَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے کیے کا صحیح صحیح نتیجہ مل سکے اور کسی پہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو مقصد تخلیق کائنات کہا اس سے دوسری طرف کون جاتے ہیں علم اور عقل صحیح معنوں میں تو یہیں کسی پہ پہنچائے گی انسان کو لیکن اَفَرَعَتَ مَنِتَّخَذَا اِلَاهُ حَوَاهُ وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَسْرِهِ غَشَاو کہتا ہے اس کے بارکس وہ لوگ ہیں اپنے اپنے جذبات اپنی مفاد پرستی کو ہی اپنا الہ بنا لیتے ہیں الہ کے معنی صاحب اقتدار اس انسان کی انسانیت پر کنٹرول اس کے جذبات کا ہوتا ہے الہ بنایا ہوا آپ نے دیکھا جب اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ تو کہاں تک پہنچا ہوا تھا باہر کے الہ تو ایک طرف رہے وہ تو اپنی ذات کا جو الہ ہے اس کو بھی الہ نہیں تسلیم کرتا اس کو بھی اس کے تابعہ رکھتا ہے کہ الہ وہی ہے میرے جذبات بھی میرے الہ نہیں ہوسکتے کہا اس نے یہ کیا اپنے جذبات کو الہ منایا نتیجہ اس کا یہ کہ سمات بسارت قلب آنکھیں کام سب جواب دے گئے اس کے پردے پڑ گئے ان کے اوپر فَمَنْ يَعْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ اَفَلَا تَذَكْرُونَ کہتا کہ جو یہ کیفیت اپنی پیدا کر لے نشے میں جذبات کی آ جائے تو یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا علم اس کے کس کام آ سکتا ہے اب اگلی بات آگئی میں نے کہا تھا نا کہ اصل چیز مقافات عمل ہے زندگی کی کنٹینیوٹی ہے تسلسل حیات ہے مرتا ہے جسم انسان کا جو طبعی ہے انسان نہیں مرتا آگے چلتا ہے کہا یہ نظریہ زندگی جنہوں نے اپنایا کہ یہ یوں ہی کسی طرح سے وجود میں آگئی ہے کائنات چاند سے اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں مقصد نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ بس زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے دیکھ رہے ہیں رب کہاں تک چلا آ رہا ہے بس اسی دنیا کی زندگی وَمَا يُحْلِتُنَا إِلَّا الدَّهَرَ تائیم ہے ساری تھی وقت گزر جاتا تھا ہے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھنے کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے مشین کے پرد گز جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے قَعَوَ مَا لَهُمْ بِذَالَكَمْ اِنْ عِلْمُ اِنْحُمْ اِلَّا يُذُنُّونَ فَتَعْ عِلْم کی بارگاہ سے ان کو یہ جواب نہیں ملے گا ذن و قیاس ہے ان کا جس پہ یہ بات کر رہے ہیں سمجھتے اس لیے نہیں ہیں کہ جذبات کے نشے میں مدھوش ہیں بات یہ ہوئی ہے عزیزہ نے مان کہ کائنات کے دل حق پیدا کیے جانے کا جو عقیدہ نظریہ ہے عقیدہ میں لفظ بھی نہیں بولا کرتا پھر ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں نظریہ کہیے اس کو ایک تصور کہیے ایک یہ جو نظریہ ہے کہ کائنات یوں ہی حلال تک پیرا ہو چکی ہے انسانی زندگی بھی پھر اس کے بعد صرف فیزیکل لائف رہ جاتی ہے مقصد آگے کچھ نہیں ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر کوئی اقدار کوئی ویلیو کوئی کسی دوسرے کا خیال آئی نہیں سکتا ہیوانی ساتھ ہے زندگی ہوتی ہے لا آف دی جنگل ہوتا ہے جو تار فرما ہوتا ہے یہ ہے وہ بنیادی چیز جس کی منعہ پہ وہ کہتا ہے پہلی اقوام جو تھی وہ تباہ ہوئی اور ہمارے اس دور میں تو یہ نظریہ اتنا عام ہوا ہے کہ اس کے خلاف جنہیں ہم کہتے ہیں مسلمان نفذ بس الفاظ ہی ان کی زدان پہ ہوتے ہیں یہ کہ بالحق پیدا کیا ہے عمل میں ان کے قطر یہ نہیں آتا یہ جو تحذیب ہے ماجودہ جس کے لئے اس نے کہا تھا کہ اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی اس کی لم جو ہے قرآن نے جو بتائی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف فیزیکل لائف ہے اور بس اقبال کے الفاظ میں انہوں نے مغرب یا ان تحذیب والوں سے یہ کہتا ہے کہ در نگاہش آدمی آب و گلست بس ان کی نگاہ میں انسان جو ہے یہ بانی اور مٹی کا ایک مجموعہ ہے کسی طرح سے یہ بن گیا کاروان زندگی بے منزلست کاروان حیات منزل کوئی نہیں سفر میں اور آوارگی میں فرق یہ ہوتا ہے جات عزیز آنیمان سفر میں ایک متعین منزل ہوتی ہے آپ کی آپ کا ہر قدم اس کی ترکھ اٹھتا ہے آوارگی منزل کا تعین بغیر کیے بغیر جب آپ چلتے رہتے ہیں ساری عمر چلتے رہیے تقان تو آپ کے حصے میں آئے گی منزل تک آپ نہیں پہنچ سکتا یہ جو سیکلرزم جسے ہم میں کہتا ہوں میشہ کہتا ہوں یہ تعذیب مغرب سوچئے ہے کیا یہ تعذیب مغرب یہ باب ہیئر اور یہ اس قسم کے سکرٹ اور یہ لپسٹکس اور یہ چیزیں تعذیب مغرب نہیں ہیں تعذیب مغرب یہ نظریہ ہے کہ آدمی آب و گلست کاروان زندگی بے منزلست اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ مومن کی زندگی مومنین کی زندگی ہا 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 میں نے ارز کیا ہے نا عزیز آنمہ قرآن کے یہ الفاظ یہ نظریات دن جو کلمہ جس کو وہы کہتا ہے یہ الفاظ نہیں یہ گوھوئے جاتے ہیں یہ مسئلے کے حیات بنتا ہے یہ روش زندگی بنتی ہے یہ چیز اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے تین بٹا ایک تو انہانمی وان ایٹ نائی ازیم آیات اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَابَاتِ وَالْأَرْضِ بَقْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآیَاتِ لِهُ لِلْأَلْبَابِ اس کائنات کی تخلیق میں دن اور رات کی گردشوں میں عربابِ اقل و فکر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں قرآن ہمیشہ نشانی کہتا ہے یعنی یہ چیزیں مقصود بھی ذات نہیں کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے نشانی ہے یہ نشانیاں ہیں لِعُلِ الْأَلْبَابِ لُبِ الْأَلْبَابِ ہمارے ہاں لفظ ہوتا ہے نا تَتْکَٹے ہیں جنہوں کہندے ہیں اقل بھی یہاں نہیں کہی وہ اقل کا تَتْکِسے کہتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہزینہ یہ کون ہیں کھڑے بیٹھے چلتے اب یذکرون کا ان کا ترجمہ کے یہ کہ ذکر کرتے رہتے ہیں خدا کا آجڑیاں تَتْکِسے کہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ کام ہے عربوں کے ممالک میں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں کہ وہ چلے جا رہے ہیں گالیاں بھک رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ کچھ پوشگاری ہو رہی ہے آدمے وہ تسبیح ہے ایسا کی طرح اور وہ منکے کے میں من کا ٹھائم ان کا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا نام ہے ذکرِ خدا یذکرون اللہ چلتے پھرتے لیتے یہ الباب کی بات ہو رہی ہے وہ جو اقل و فکر کے انتہائی مقام پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ تسبیح کے دانے کینے گئے یہ لوگ یذکرون اللہ ذکرہ کے معنی ہوتا ہے قوانینِ خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھنا بیٹھے چلتے پھرتے لیتے یہ ان کی نگاہوں سے وہ جل ہوتا ہے نہیں خدا کا قانون ان کی نگاہوں سے ہوتا ہے یہ ترجمہ کیسے ہوا مفہوم کیسے سمجھا ہم نے یہ کہ یذکرونہ کا یہ مفہوم ہے اس لیے کہ اس نے کہا ہے وہ غاروں فکر کرتے رہتے ہیں تحلیقِ کائنات کی اوپر تو ذکر کے معنی تصاف ہو گئے یتفکرون نے بات واضح کر دی غاروں فکر کرتے رہتے ہیں اور غاروں فکر کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ ہے اصل شہر جن کو مومن کہا گیا ربنا ما خلقت حاضا ما دے گا اے ہمارے نشو نما دینے والے تو نے اس کائنات کے کلسلے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا کاروانِ زندگی بے منزل نہیں غاروں فکر کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں عزیز آن امان سوتیے اسے ایمان کہا جائے لے ربنا ما خلقت حاضا ما دے گا سبحانہ کا فوقعنا حضاب اللہ تیری ذات اس سے بہت بلند تھی کہ تو ہی اس کاروانے کائنات کو بے مقصد بچوں کی ذرا کھیل کے طور پر پیدا کر دیتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہم تم سے یہ کوئی اس سے ایکسپیکٹی نہیں تم سے کر سکتا ہے بلکل تو اس سے یہ قابلے سے اہم ہی نہیں ہے تو اس سے بہت بلند ہے اور ہماری دعا یہ ہے کہ کہیں ہم یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ بے مقصد ہے فقر نعضاء بننا ہے وہ تو جہنم کی زندگی ہوگی مولا اس سے بجالے کائنات کو بے مقصد اور کاروانے زندگی کو بے منزل سمجھنے کے بعد کہا کہ یہ جہنم کی زندگی ہوگی بھئی یہ جہنم کی زندگی کیا جہنم ہوگا تو بہت سی کہیں لکنیاں جل رہی ہوں گی پاکنیاں بلدیاں ہوں گی اس نے وضاحت کر دی اگلے سکرے جہنم کی زندگی یہ ہے کہ وہ رسوہ ہو جاتا ہے دنیا کے اندر وہ ضلیل ہو جاتا ہے دنیا اور جو قوم دنیا میں رسوہ ہوتی ہے اس کا کوئی یار اور مددگار نہیں ہوتا حسیثہ نے مانگوار فرمایا کہ بات جو یہ تھی کہ خلق اللہ السماوات والہرد بالحق کس طرح بنیاد بن گئی ہے آپ یہاں ایمان کی بنیاد بن گئی ہے دین کی بنیاد بن گئی ہے زندگی کے مقاصد کی کہا ان قوموں نے یہ بات اپنے سامنے نہ رکھی اس کو باطل سمجھتے رہے اس کا نتیجہ وہ جہنم کے جس میں رسوہیاں اب آئیاں اب اس کے بعد ان کی داستانیں باقی ہیں یہ کھنڈرات باقی ہیں باقی ہیں ان کی ہندوں پہ جا کے ان کی زندگی کی داستانیں پڑھو اور اس سے پھر عبرت حاصل کرو کہ تم نے کہیں یہ نہ سمجھے کہ کاروان زندگی بے منظر است یہ کروگے تو یہی حشر تمہارا ہو جائے گا جو ان کی اور یہ کچھ کہنے کے بعد عزیزہ نے مانکیس مفارہ شروع ہو جاتا ہے رسول اتلو ماہویا علیہ جنر کتاب ہم نے جو کچھ اس کتاب میں قوانین دیئے ہیں انہیں ان کے سامنے پیش کرو بات ہم نے سمجھائی ہے آگے بات جو کرنا ہے انہوں نے وہ تم ان کے سامنے پیش کرو اور آگے تو پھر تین چار چیزیں ایسی ہیں اس کے لئے تو پتہ نہیں یہ ایک دس بھی کافی نہیں ہوگا ہیوں کہنے کے لئے تو کچھ بھی نہیں تو آہ تو اتنا یہ بات یہ فتم کیا میں نے میرے دوسری کچھ مل مار لے سمجھنا بات تو اتنی کہی کہ وہ جو کہیں گے آپ نے نماز قائم کرو کہ اللہ نے ذکر کیا کرو گلتے نہیں ہیں کیونکہ آپ تم کہتے ہو پتہ نہیں کتنے اس کے لئے درس لگ جائیں گے لیکن بارال بات آگے یہ ہے کہ اس کے بعد پوزیٹیف ایکشن جو انہوں نے لینا ہے اس جہنم سے بچنے کے لئے اس ایمان کے بعد کہ یہ بے مقصد پیدا نہیں ہوا اس کے بعد ایک پروگرام دیا ہے قرآن نے کہ ان سے کہو کہ اس پہ عمل پیرا ہو تو اس سے بچ جاؤ گے وہ پروگرام آئندہ آئے گا ہم سورہ اعلام قبوت کی آیت چوالیس تک آگے بے عزیزان امان پنتالیس سے ہم بشروع کریں گے ربنا تکبر ملنا انہ کا انکہ سمیلن علیم ربنا تکبر ملنا